مرحبا سلام علیکم میرا نام مریم ہے اور میں تیسری جماعت میں پڑتی ہوں سبق نمبر تین زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں ہوا، پانی، سورج، اسمان، چاند اور ستارے سب اللہ کی نعمتیں ہیں انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت زمین بھی ہے زمین دیکھنے میں فرش خاکی نظر آتی ہے مگر اس میں بے شمار خزانے پشیدہ ہیں زمین نہ ہوتی تو یہ ہرے بڑے کھیت کہاں ہوتے یہ پھل اور پھول کہاں سے آتے زمین کو اللہ نے بڑی طاقت اتا کی ہے زمین کی سطح ہموار اور برابر نہیں کہیں میدان ہیں تو کہیں ٹیلے ہیں اور کہیں پہاڑ ہیں زمین خشکی اور طریقہ مجموعہ ہے زمین کا تر حصہ سمندروں اور دریاؤں کے پانی سے ڈھکا ہوا ہے اس کا کچھ حصہ مٹی کی پتلی تہ سے ڈھکا ہوا ہے مٹی کی اس تہ کے نیچے بھی چٹانے چکنی مٹی اور ریت موجود ہے قدرت نے زمین کی اندرونی تہ اور بیرونی ستا کو بے شمار نعمتوں سے بھر دیا ہے زمین کے اوپر لہلاتے کھیت چھونتے درخت اور دیگر مفید فصلے نظر آتی ہیں یہ درخت کھیت اور فصلے ہمارے لیے خوراک اور لباس کا ذریعہ بنتے ہیں زمین ہمارے لیے قلعہ ہوتی ہے زمین ہی ہمیں کپاس فرام کرتی ہے جس سے ہم کپڑا تیار کرتے ہیں کھانے کو رزدار اور شیری پھل بھی زمین کے دم سے ہی ملتے ہیں اسی طرح قدرت نے بہت سی قیمتی خزانے زمین کے اندر چھپا رکھے ہیں الومینیم، جست، تامبا، لوہا، سونا، چاندی اور ہیرے زمین کے اندر چھپے ہوئے ہیں یہ قیمتی دہاتے اور پتھر زمین کی دولت ہیں اور انسان کے کام آتے ہیں انسان اندہاتوں سے ریل گاڑی، انجن، ٹینک، ہوای جہاز اور گھرے لیو اشیاں بناتا ہے زمین کی تہسے اور بھی بہت سے قیمتی خزانے پیٹرولیوم، قدرتی گیس، مٹی کا تیل اور کوئلا بھی نکالا جاتا ہے یہ سب تونائی کے ذرائے ہیں جو بسوں، گاڑیوں، جہازوں کو چلانے اور گھرے لیو استعمال کے کام آتے ہیں پہاڑوں میں مادانی نمک کے کانے پائے جاتے ہیں جہاں سے سیکڑوں من نمک نکالا جاتا ہے سمندروں اور دریاؤں کے علاوہ بھی قدرت نے زمین کی تہم میں پانی کے زخائر جمع کر رکھے ہیں اس پانی کو ہم کونوں اور ٹیوب ویلوں کے ذریعے نکال استعمال کرتے ہیں سمندروں اور دریاؤں کے علاوہ بھی قدرت نے زمین کی تہم پانی کے زخائر جمع کر رکھے ہیں انسان نے علم و ہنر کے بل بوتے پر بہت محنت سے ان چھپے ہوئے خزانوں کا خوج لگایا ہے اور مسلسل اس خوج اور تلاش میں لگا ہوا ہے زمین میں چھپے خزانوں میں بھی حکمت پشیدہ ہے قدرت یہ چاہتی ہے کہ ہم محنت کریں اور ان چیزوں کا علم حاصل کریں زمین میں چھپے خزانوں کو حمت اور محنت سے باہر نکالیں زمین کے اندر یہ مفید زکیریں انسان کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے بنائے گئے ہیں ہمیں ان تمام نعمتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے شکریہ